نمشکار دوستو میں ہوں سلمان آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ٹرینڈنگ ورلڈ میں ایک بڑا سوال اس ٹائم اٹھ رہا ہے خاص سور سے سڈناس کی بات کو لے گر کے جس طریقے سے سڈناس کو کوئی ہر کوئی جو آتا ہے وہ غلط کہہ کے جا رہا ہے کہ بھائی سڈناس یوں ہے اور سڈناس کی کیمسٹری اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہاں پر دیولیلا سے سٹارٹ ہوا تھا یہ معاملہ سارا دیولیلا پھر پاراس اور پھر ماہیرہ ایسے ہی طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں غلط بولنا شروع کر رہا ہے بھائی آخرکار سڈناس سے اتنا کیوں جل رہا ہے اور سڈناس کے نام پر سب کو فیم کیوں چاہیے یہ آخر بہت بڑا سوال یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے جیسا ہی آپ کو پتا ہوگا دوستو بگ بوس کے گھر کے اندر بگ بوس کے گھر میں کافی کنٹیسٹنٹ تھے جو ان کی جوڑی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے جلتے تھے اور باہر آنے کے بعد وہی اوبجیکشن اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ترہ ترہ کے اپنے ریاکشنز دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے سڈناس کے اگینس تو یہ سب غلط ہے یا صحیح ہے دیکھو یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتایا گا مگر فی الحال یہاں پر بھائی سڈناس کو جو ہے بہت بری طریقے سے بہت برا بلہ کہا جا رہا ہے اور جو بھی کہنے والا ہے بھائی وہ آگے تو بچنے والا ہے نہیں یہ تو خیر گیرنٹیٹ مجھے پکا پتہ ہی ہے کیونکہ سڈناس کے فینس ہزاروں کروڑوں فینس جو ہے وہ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور وہ ایک دو جو ہیٹرز ہیں وہ ہی دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ان کو سڈناس کی کیمیسٹر اچھی لگتی آخر کیوں بول رہا ہے کیا سڈناس کا نام بگاڑنا چاہتے ہیں سڈناس کے نام پر خود کو اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا سوال ویڈیو کے نیچے بھی بہت سارے ہمارے ایسا کومنٹس آ رہے ہیں انسٹرگرام پر بھی میرے پاس بہت کومنٹس آ رہا ہے کہ سڈناس کو اس کو روکو یہ کس طریقے سے روکا جائے گا تو میں فیلال اسی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد صریف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ان کے جو ہیٹرز ہیں وہ کتنے زیادہ پیدا ہوتے چلے جا رہا ہے اور کتنا ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالیکہ ابھی سڈناس جو ہیں وہ ہائیڈ ہیں پرائیوٹ ہیں ہر طریقے سے جو ہے وہ شکلہ جینا ان کو پرائیوٹ میں رکھا ہوا ہے شنازگل کو بھی کہ جس سے کی اور سوچل میڈیا پر بوال نہ اٹھ سکے سوچل میڈیا پر یہ دونوں جو ہیں بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور اسی کے چلتے اسی کو دیکھتے ہوئے ماہرہ بھی ٹپک پڑی تھی ماہرہ نے بھی صاف صاف بول دیا تھا کہ ہیسٹیک تو ہمارے بھی تھے اور جب ماہرہ نے باہر آنے کے بعد یہ سب دیکھا کہ ٹرینڈ کچھ زیادہ یہ تو پھر اپنی رائے دینی شروع کر دی یہ سب گلت ہے یہ جو سڈناس کے اگینس کر رہا ہے آخر کیا کیا ہے سڈناس نے ایسا کیا کر دیا ہے سڈناس نے ایسا کیا مقصد ہے آپ کا سڈناس کو لے کر کے کیا سڈناس کو توڑنا چاہتے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے تو یہی سب ہے سارا ان دونوں کا سڈناس کی جوڑی کو لے کر کے ان کو جو پسند کرا جا رہا اور اتنے ہی ان کے بھائی ہیٹرز ہیں ان کو نفرت کرنے والے ہیں بھائی کوئی بات بھی نفرت کرنے والے کا آج تک کبھی بھلا ہوا نہیں ہے اور نفرت کرنے والا ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے تو یہ ہے سارا مقصد فیلال اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جلدی سے میں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو لائک نہیں کریں لائک بھی کر لیجئے چینل پر نائے ہیں اور ان سے جوڑی اپ ڈیٹس ریگولار پانا شاہد ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ان سے جوڑی اپ ڈیٹس آپ کو ریگولار ملی رہی ہیں تو چلا دوست پر ملتا ہے پھر نیچٹ ویڈیو میں